یود کے میدان سے اس وقت کی بڑے خبر باکمت میں یوکرینی سینہ کا ڈیفنس اٹیک جاری ہے یوکرینی فورس کا حماس سے روس پر بڑا حملہ دیکھنے کو ملا ہے باکمت میں روسی ٹھکانوں پر حماس سے حملہ کیا کیا باکمت میں روس کے بڑے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا جارہا ہے باکمت ایک ایسا نام جو پتن کے لیے آن کا سوال ہے اور زلنسکی کے لیے ایک زد دونوں اڑے ہوئے ہیں روس کو جیت کی جلدبازی ہے تو وہیں یوکرین یہاں روس کے سینکوں کو الجھائے رکھنا چاہتا ہے نقصان تو اتنا زیادہ ہوا ہے کہ باکمت کا نام اتحاس میں درج ہو جائے گا اب سات مہینے کی جنگ کے بعد روس کی ویگنر فورس نے اعلان کیا ہے کہ آدھا باکمت اس کے قبضے میں ہے روس کے لیے یہ بڑی کامیابی بھلے ہی ہو لیکن دنیا حیران ہے کہ اتنا بارود برسانے کے بعد بھی روس کو بس باکمت میں یہی حاصل ہو سکا ہے نہ سینکوں کی کمی ہے نہ بارود کی کمی ہے لیکن روس چاہ کر بھی باکمت جیت نہیں پا رہا پیٹل آف باکمت کا کلائمیکس اتنا لمبا چلے گا کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن لگتا ہے کہ باکمت یدھ کا ایک نیا اتحاس لکھنے والا ہے جہاں پرمانو بس فورٹ تو نہیں ہوا لیکن شہر کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی شکتشالی بم سے یہاں تباہی کا تندو رچا گیا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر کون کہے گا کہ یہ وہی باکمت ہے جہاں کبھی اسی ہزار سے زیادہ لوگ خوشحال زندگی جی رہے تھے کون کہے گا کہ یہ وہی باکمت ہے جہاں کی نمک کی خدانوں کو دیکھنے کے لیے پریاٹک آیا کرتے تھے ٹوٹی ہوئی امارتیں جلی ہوئی زمین اور ملبوں کا ڈھیڑ دیکھ کر کوئی یہی کہے گا کہ یہاں برسوں سے شاید ہی ایک بھی انسان رہا ہو لیکن ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ باکمت کی ایسی حالت صرف سات مہینوں میں ہوئی ہے روس کے سینکوں نے سولیڈر میں سب سے پہلے قبضہ کیا سولیڈر کی تباہی کے بعد باکمت میں بربادی کی کہانی شروع ہوئی فیگنر گروپ تیس ہزار یوکرینی سینکوں کو مارنے کا دعویٰ کر رہا ہے باکمت کی سڑکوں پر ٹینک امارتوں کو گرانے میں جھٹیں ہر نئی دن کے ساتھ یہی لگتا ہے کہ باکمت وار کے کلائمیکس کا اندھ ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ زلنس کی اڑے ہوئے ہیں اور ان کے آدیش سے یوکرین کے سینک ڈٹے ہوئے ہیں ہر دن خون بہتا ہے اور سیکڑوں ٹن بارود چلتا ہے لیکن باکمت کا نتیجہ نہیں نکل پاکا پتن کو جیت کی خوشخبری کیسے لیں؟ کب دیں؟ یہی رشن کمانڈرز کی سب سے بڑی مشکل ہے اپ ڈیٹ کے نام پر باکمت سے صرف دعوے آ رہے ہیں بھینک کر گولہ باری کے بیچ کسے کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ پتہ لگانا نہ میڈیا کے بس میں ہے اور نہ ہی دونوں سرکاروں کی زینہ کی ویگنرز کا دعویٰ ہے کہ زلنس کی سرکار باکمت کے نقصان کے آنکڑے چھپا رہی ہے سرکاری آنکڑے اور باکمت کی زمینی حقیقت بالکل الگ ہے ویگنرز نے اب پورے پوروی باکمت پر قبضے کا اعلان کر دیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق یوکرینی راسترپتی زلنس کی نے دعویٰ کیا کہ روسی سینہ اگر باکمت پر قبضہ کر لیں تو ان کے پاس پوروی یوکرین میں ایک نیا خلا راستہ ہوگا زلنس کی جانتے ہیں کہ باکمت پر قبضہ ہوتے ہی روس پوروی یوکرین میں آگے کی طرف بڑھے گا اور یہی وجہ ہے کہ زلنس کی نے اپنے کئی سینکوں کو کھونے کے باوجود باکمت کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے ریپورٹ کے مطابق اگر ویگنرز کا پوروی باکمت پر قبضے کا اعلان صحیح ہے تو سمجھ لیجئے کئی مہینوں کی جنگ کے بعد روس آدھے باکمت پر قبضے میں کامیاب ہوا ہے ویگنرز کا دعویٰ ہے کہ باکمت کا ندی کا کنارہ اب روس کے قبضے میں ہے باکمت کا ندیب باکمت شہر کو دو حصوں میں بانٹتی ہے روس اور یوکرین کے سینکوں کے بیچ اب باکمت کا کے دوسرے حصوں میں جنگ ہو رہی ہے ریپورٹ کے مطابق روس کی جیت کی بیتابی بہت بڑھ چکی ہے اس لیے حملوں کی انٹینسٹی بھی تیز ہے روس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں باکمت کے ادھر پشم میں تیز حملے کیے ہیں ایک روسی لڑاکو بیمان نے یوکرینی بائیو سینہ کے سیو ٹونٹی فور بومبر کو بھی مار گرائیا ہے شیروپی یونین کے رکشہ منتری ایک بار پھر یوکرین پر بیٹھک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ای یو کی طرف سے جلس یوکرین کو بھاری ہتھیار دینے کی یوچنا بن رہی ہے پشمی دیشوں کی چنتہ ہے کہ باکمت جیتنے کے بعد روس کراماتورس اور پرویانس پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ اور تمام نیٹو دیش روس کے اس وجہ ابھیان کو روکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ روس کو اب کسی اور مورچے پر الچھایا جا سکتا ہے دوسری طرف ٹینک پھیجنے کی مہم بھی تیز ہو گئی ہے یوکرین جلد پشمی دیشوں کے ٹینک سے روس کو چنوٹی دے گا اور مانا چاہ رہا ہے کہ باکمت کی جنگ بھلے ہی تھم جائے لیکن اس کے مہانے پر ایک اور بھیشن یدھ کی شروعات ہوگی جس میں تباہی زیادہ ہوگی کیونکہ اس بار ایک طرف روس کے لاکھوں سینک ہوں گے تو دوسری طرف کھاتھک ہتھیاروں کے ساتھ شکرین کی فوج پیورو ریپورٹ ٹی بی نائن بھارت مارش موسیقی 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 موسیقی